جانر یہ چشمدید گواہ یہ نوٹوں کے ترازوں میں تول کر اپنا ایمان بیشنے والا چشمدید گواہ یہ کہتا ہے اس نے چودہ فروری کی رات کو اسی مادیوی کو چمپک لال کا خون کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ کافی دوری پہ تھا جب بھاگ کر اس کے صریب گیا تو اسی مادیوی بھاگ گئی تو کوئی اس عقل کے اندھے کو سمجھائے کہ چودہ فروری تو اماوز کی رات اماوز کی رات جب انسان کو اپنا ہاتھ تک نظر نہیں آتا قریب سے اس نے دور سے سیمہ دیوی کو کیسے دیکھ دیا اور پھر یہ جس پارک کا ذکر کر رہا ہے وہاں تو یہ رانر مینسی پارٹی والوں کے مہربانی سے بھتی ہی نہیں ہے تو ایک اماوز کی رات اوپر بھتی نہیں ہے اس نے سیمہ دیوی کو دیکھا کیسے اس کا مطلب یہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے میری عدالت تک گزارش ہے کہ میری موکلہ کو باعزت بری کیا جائے اولٹا اس پر مقدمہ چلائے جائے سالی رانر آس کیا بھئی واہ وکیل صاحب واہ 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 کیا کیس لڑا ہے آپ نے چلو بچے جا کر کھیلو اس بینہ چھت اور بینہ دیوار کی عدالت کو ہلا کے رکھ دیا آپ نے جیج صاحب تو پہلے سے نہیں تھے پرندے اول گئے لاؤنڈوں کو مائنے بھاگا دیا اسی بات پر یہ گرما گرم چاہے گا کپ ہو جائے نہیں وہ میرے پاس پیسے نہیں ہے وہ تو لگ رہا ہے جب ایک بگڑا ہوا وکیل جھوٹ موٹ کے جج کے سامنے جھوٹ موٹ کی عدالت میں جھوٹ موٹ کا مقدمہ لڑ رہا اس کے پاس پیسے کار سے آئیں گے اس کے پاس تو جھوٹ موٹ کے پیسے بھی نہیں ہوں گے میں آپ کا کیس ایک جج کی طرف بڑے دھیان سے سن رہا تھا آپ وکالت کر سکتے ہو کر سکتے ہیں آہ آپ کے اندر مجھے دم نظر آرہا اسی لئے تو پیری کی چاہ پیلا رہا ہوں چونی لال کی چاہ لگتا کافی دیر سے چاہ کی طلب ہے آپ کو دیر سے نہیں بھائی دنوں سے دو دن سے چاہ پینے کو من کر رہا ہے مگر جیب اس کی اجازت ہی نہیں دے رہی تھی دو دن سے ویسے کام کیا کرتے ہو آپ حالت دیکھیں سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کام کرتا ہوں نہیں حالت دے تو لگ رہا ہے کہ پھرکڑ ہو اور بدن ڈھاکنے کے لئے کسی مرے ہوئے وکیل کی ڈریس پین کے گھوم رہا ہوں اس لئے تو پوچھ رہا ہوں کہ کام کیا کرتے ہو میں ہندوستان کے پڑے لکھے لوگوں کی چلتی پھرتی تصویر ہوں اس دنیا میں وشبت سفارش اور دولت تین بہنے ہیں اور جس کسی کو یہ تین بہنے نہیں ملتی تو اس کے حالت ایک سی ہو جاتی جسی میری ہوگی مجھے بھی آج تک ایک کیس نہیں ملا میں لوگوں کی پیچھے بھاگا ان کی ہاتھ جوڑے مفت کیس لڑنے کی لالج دی مگر کوئی کیس لے کا میرے دروازی پر نہیں ہے گاہک پھانسنے والی توایفوں کی طرح ہم وکیل لوگ سڑک پر کھڑے ہو کر گاہکوں کو بلاتے ہیں اور وہ لوگ ہمیں بڑھی توایف سمجھ کر مو پھیر کر چل جاتے ہیں واہ وکیل سفا کیا مدیسال دی ہے آپ ارے بڑھی توایفوں کی طرح کیا اگر میں نے لوگوں کو توایفوں کی طرح آپ کے سامنے نہیں پہنچا دیا تو میرا نام چننی لال چائے والا نہیں فکیل صاحب مرسل میں دیکھنے میں چائے والا لگتا ہوں اگر چیانس ملے تو امریکہ کو روس کے ہاتھوں بھیج کر چین بھاگ جاؤں گی کہ تم پیدا کرنے والے کی اب آپ درہ میرا چمتکار دیکھیں اگر میں آپ کو نہیں بھیج داروں تو میں اپنے دو باپ کی اولاد نہیں دو باپ کی میری ماں نے دو شادیاں کی تھی تم کس کی اولاد دو پہلے کی ہے دوسرے کی نہیں تیسرے کی بیسے ابھی آپ دو باپ تکی رہنے دیجے نا اب دیکھئے میں نے آپ کو نہیں بیجا تو میرا نام چننی لال نہیں تو مجھے کیا بیچے گا مجھے کوئی موف میں نہیں خریدنے والا ارے کیسے نہیں خریدیں گے وکیل صاحب یہ پبلک سٹی کا جمانہ ہے اگر تبا کر پبلک سٹی کر دی جائے تو مکتی سونے کے بھاو بگ جاتی ہے اور کنکر ہیرے کے بھاو تو سمجھ لو آج سے آپ اس دیش کے سب سے بڑے اور مشہور وکیل بن گئے اور میں آپ کا اسسسٹنٹ چننے لال ہیلو گائز اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز 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 لائک سے روز سسکرائب اور کمنٹ کر کے بھی ضرور بتانا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی دنے باد ہیپی ہولی